اسلام علیکم سینکر و برس پہلے دنیا میں ایسے حیران کن واقعات جنم لیتے تھے کہ آج کا انسان ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی ایک زمانے کا ذکر ہے اس ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اس بادشاہ کی شادی تو ضرور ہوئی مگر وہ عورت ذات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اپنی ملکہ کے ساتھ اس کا برطاؤ نہائی تھی نہ مناسب تھا مگر ملکہ بیچاری اپنے شور کی سکتیاں سہ کر بھی صبر و شکر کرتی اسے خدا کی ذات سے امید تھی کہ ایک نایک دن بادشاہ کا مزاز ضرور بدلے گا ملکہ کا جب بچہ ہونے والا تھا تو بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکی ہوگی تو اسے جنگل میں پھنکوا دے گا تاکہ جنگلی جانو اسے اپنی خوراک بنا لیں ملکہ کو جب اپنے شور کی اس ارادے کا پتا چلا تو وہ خدا سگیر گرا کر دعا مانگنے لگی کہ اس کے ہاں بیٹا ہو مگر کجرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور جب اس بات کا پتا بادشاہ کو ہوا تو اس نے اسی وقت کو اتوال کو بلوایا اور حکم دیا کہ لڑکی کو جنگل میں جا کر پھینک دو تاکہ سے جنگلی درندے کھا جائیں کو اتوال بھی سب میں اولاد تھا اس کام کے اس کا دل تو نہ ساہا مگر وہ بادشاہ کے مزاز سے واقف تھا نہ صرف اسے بلکہ اس کی اپنے بیوی بچوں کو بھی مروا دے گا مجبور ہو کر وہ ملکہ کے پاس گیا ملکہ نے کو اتوال کے شکل دیکھی وہ سب کچھ سمجھ گئی اور پھر وہ گم کی مارے بھی ہوش ہو گئی کو اتوال ملکہ کو دیکھ کر رو پڑا اور پھر اس نے کامتے ہاتھوں سے ننی شہزادی کو اٹھایا اور محل سے نکال لائیا وہ کو اتوال تھا اس کے پاس شاہی مور بھی تھی اور پکی سیاہی بھی جو ایک پار کسی جگہ لگ جائے تو ساری زندگی نہ اترے کو اتوال شہزادی کو لے کر کو اتوالی گیا اس نے شہزادی کی کلائی پر شاہی مور لگا دی اور شہزادی کے لئے سندوق کا بندبست کیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ جنگل میں جاکور شہزادی کے سندوق کو پانی میں بہا دے گا اگر قدرت کو شہزادی کی زندگی منظور ہوئی تو سندوق بہتا ہوا کسنا کسی جگہ کنارے ضرور لگے گا اور کئی خدا کا بندہ شہزادی کو بچا لے گا پھر اس نے اپنے اس ارادے پر عمل کیا اور شہزادی کو سندوق میں رٹا کر پانی میں بہا دیا اور روتا ہوا وہاں سے واپس لوٹایا اب خدا کی قدرت دیکھئے شہزادی کا سندوق پانی میں بہتا جا رہا تھا کہ آسمان پر اُڑتو ہی ایک پڑی کی نظر اس پر پڑی اور وہ نیچے زمین پر اتر آئی اس نے سندوق کو اٹھا کر دریا کے کنانے رکھا اور شہزادی کو گوھر سے دیکھنے لگی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادی ہے اور بادشاہ کے حکم سے جنگل میں ڈالا گیا ہے اسے اس ملک کے بادشاہ کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ عورت ذا سے سخت نفرت کرتا ہے پری ذرا جلدی میں تھی اس نے اپنے گلے سے ایک ہار نکال کر شہزادی کے گلے میں ڈال دیا اسی وقت ایک شہزادی پانی پینے کے لئے دریا کے کنارے آئی اور پانی پینے لگی پری کی آنکھوں میں سے شایہ نکل کر شہزادی پر پڑی اس شایہ کا اثر یہ ہوا کہ شہزادی کے دل میں شہزادی کے لئے ممتہ جاگ اٹھی شہزادی شہزادی کو دیکھ لیا تھا اسے پری نظر نہیں آئی تھی شہزادی نے آگے بھر کر جس طرح وہ اپنے بچوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے گا لے جایا کرتی ہے اسی طرح شہزادی کو اٹھایا اور اپنی کچال میں لے گئی نرم نرم جگہ پر اس کو لٹا دیا شہزادی رونے لگی پریشنے سے اپنا دودھ پلائیا شہزادی چپ ہو گئی اس طرح شہزادی شیڑنی کے بچوں کے ساتھ پلنے لگی کچھ دن گزرنے کے بعد باشا کے خونے جوش مارا اور اسے اپنی بچی کا خیال آیا مگر اس کی انا آرے آئی اور اس نے خیال کو جڑ دیا اسے امید تھی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور براہ ہو کر اس کے تاجہ دک پر بیٹھے گا مر خدا اس سے ناراض ہو گیا اور کئی برس گزر جانے کے باوجود بھی اس کے گھر پھر اولاد نہ ہوئی اب تو بھی سوچنے لگا کہ اگر لڑکا نہیں ہوتا تو خدا اس گھر لڑکی ہی پیدا کر دے مگر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اب تو اسے خود سے نفرت ہونے لگی کہ خدا نے اسے بیٹی دی تھی جس کے جگہ بڑی ہو کر حکومت کے کام سر انجام دے سکتی تھی اس کی وارث ہوتی اس نے لوگوں پر تو اپنے جذبات کا پتا نہ لگنے دیا مگر اکثر وہ تنہائی میں شہزادی کو یاد کر کے روتا رہتا ملکہ وہ کبھی اس کے جذبات کا پتا چل چکا تھا اب بادشاہ اپنی اس پریشانی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے اکثر ملکہ کو ساتھ لے کر سیڑ کرنے جاتا ادھر شہزادی شیرنی کی کچھال میں پرورش پانے لگی کبھی کبھی پری بھی اسے اٹھا کر لے جاتی اور گمہ پھرا کر واپس لاکر شیرنی کی آگے ڈال دیتی شیرنی شہزادی کو اٹھا کر دوبارہ کچھال میں رٹا دیتی پری شہزادی کے لیے بری اچھے اچھے کپڑے لاکر اسے پہنا دی اس طرح شہزادی بری ہونے کے ساتھ ساتھ پری اسے بہت معنوس ہو گئی پری نے اسے بولنا سکھایا چلنا دورنا سکھایا شہزادی اپنے ساتھ بری ہونے والی شیرنی کے بچوں سے بھی بہت خوش تھی وہ اکثر ان کے ساتھ ہرن کے شکار پر جاتی شیرنی کے بچے تو ہرن کا شکار کر کے اس کا گوشت کچھا کھا جاتے مگر پری نے شہزادی کو پتھروں کو رگر کر آگ جلانا اور اس پر گوشت کو بھونہ بھی سکھا دیا تھا اسی درہاں شہزادی وہ بھونہ ہوا گوشت کھاتی کبھی کبھی وہ بھونہ ہوا گوشت شیرنی کے بچوں کے آگے ڈال دی مگر وہ اس گوشت کو مو نہ لگاتے انہیں کچھا گوشت ہی اچھا لگتا تھا ایک دن پری شہزادی کو پریستان لے گئی اور وہاں اس نے شہزادی کو خوب گمائے پھرایا اس سے اپنے محل میں لے گئی اور پھر سلمانی آئینے میں اس نے اس نوجوان کو دیکھنا چاہا جس سے شہزادی کی شادی ہونی تھی وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نوجوان شہزادی کی طرح خوبصورت بھی ہے کہ نہیں پھر جو منظر آئینے میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اس سے پریست پریشان ہوئی اس کے سامنے ایک مردہ شخص پر آتا جو تھا تو بہت حسین اگر اس کے تمام جسل میں سوئیاں چوبی ہوئی تھی اور وہ مردہ نظر آتا تھا اس منظر نے پری کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ شہزادی کا ہاتھ پکر کے سے کھینس تھی ایک سنٹ لے جانے لگی اور پھر اسے گار میں لے گئی جہاں ایک بوری عورت عباد میں مصروح تھی ان کے قدموں کی آواز سن کر وہ عورت ان کی طرف دیکھ کر بولی اے پریستان کے شہزادی نیلم تمہارا کیسے آنا ہوا بری امہ یہ وہی بج قسمت لرکی ہے جسے اس کے باپ نے جنگل میں پھکوا دیا تھا مگر رحم دل کو اتوال نے اسے ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں مہا دیا تھا میں نے اسے پانی میں سے نکالا تھا میں یہ چاہتی تھی کہ جب یہ شہزادی بری ہوگی تو میں کسی نہائیت خوبصورت نوجوان سے اس کی شادی کروا دوں گی آج جو میں نے سلمانی آئینے میں شخص کو دیکھنا چاہا کہ وہ کیا ہے کیسا ہے تو مجھے جو منظر نظر آیا اس نے تمجھے سکت پریشان کر دیا ہے میں جانتی ہوں بیٹی جسے تم نے دیکھا تھا وہ بھی ایک شہزادہ ہے جسے تم مرا ہوا سمجھ رہی ہو وہ مرا ہوا نہیں ہے اس کی سوتیلی ماں نے اس پر زادو کر کے اس کے جسم میں ہزاروں زادوی سویاں گوم چھوڑی ہیں جس سے وہ بے ہوش ہے مگر اس پر ایسی بے ہوشی تاری ہے کہ وہ مردوں سے بہتر ہے اگر یہ شہزادی اس گار بھی جا کر رہے اور ہر روز خدا کی عباد کرنے کے بعد ایک سوئی اس کے جسم سے نکال دے مگر خیال رہے یہ کبھی بھی ایک سے زیادہ سویاں نکالنے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جب آخری سوئی اس شہزادے کے جسم سے نکل جائے گی تو اس پر سے زادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ اٹھ بیٹھے گا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے نیلم پری نے پوچھا تم اسے اس گار میں چھوڑاو اور یہ دو برتنی سے دے دینا ایک میں ہر وقت پانی برا رہے گا اور ایک میں تازہ اور گرم کھانا یہ چیزیں ان برتنوں میں سے کبھی بھی ختم نہ ہوں گی یہ کہتے ہوئے بوری عورت نے وہ دو برتن نیلم پری کو دیئے اب نیلم پری واپس آگئی اور شہزادی کو اس گار میں چھوڑ دیا جہاں وہ شہزادہ پرا ہوا تھا اور شہزادی کو وہ دو برتن دیتے ہوئے بولی بیٹی تمہارا مقدر اس نوجوان سے ببستہ ہے میں نہیں جانتی ابھی تمہاری قسمت میں اور کیا لکھا ہے تمہیں صبر کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہے اور جیلنا ہے تمہارے اصلی ماباب اس دنیا میں زندہ ہے مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مر چکی ہو خدا کرے تم انہیں مل جاؤ اور تمہاری شادی اس نوجوان سے ہو جائے میں اب جا رہی ہوں اب میں اسی وقت تمہارے پاس آؤں گی جب تمہاری شادی ہوگی اب تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور رات کو عبادت کیا کرو اور صبح ہوتے اس نوجوان کی جسے میں سے سوئی ہٹا دینا شاید اس کام میں تمہیں سال یا اسے کچھ کم عرصہ لگے مگر تمہیں اس کام کو جاری رکھنا ہے تمہیں ہر حالت میں اس نوجوان کی تمام سوئیاں نکال پھینکنا ہے اچھا اب خدا حافظ یہ کہتے ہی نیلم پڑی وہاں سے چلی گئی ابھی شام ہونے میں کچھ وقت تھا شہزادی نے سوچا کہ کھانا کھالوں اور پھر اس نے مٹی کے اس برطن میں سے خوب پیٹ پڑ کر کھانا کھایا دوسرے برطن میں سے پانی پیا جو شہد کی طرح میٹھا تھا وہ حیران تھی کہ واقعی ان برطنوں میں سے نہ کھانا کم ہوا اور نہ ہی پانی اور پانی اور کھانا بلکل تازہ ہے پھر اس نے وہ برطنگار کے کونے میں رکھ دیئے اب پہلی مرد میں اس نے شہزادے کو گھوڑ سے دیکھا اسے بہت اچھا لگا اسے اس پر ترس بھی آیا اس کے بعد وہ گار سے باہر کچھ دیر گھومنے کے لیے گئی کہ شام کا اندیرہ پھیلنے سے پہلے وہ گار میں آئے گی وہ بری حیران ہوئی شہزادے کے سرحانے ایک دیا روشن تھا اور پھر وہ عبادت میں مصروف ہو گئی اس نے ساری رات عبادت کی اور جب گار کے باہر اجالہ پھیلا تو اس نے شہزادی کے ذم سے ایک سوئی کھینچ کر باہر پھینک دی اور پھر وہ گار سے باہر نکل آئی ایک ہی جگہ بیٹ کر اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھی اس نے خوب سیر کی اور پھر گار میں واپس آکھ اس نے ناشتہ کیا اور پھر لیڑ گئی رات پر کی دھاگی تھی لیڑتے ہی خواب کرگوش کے مزے لوٹنے لگی اب یہ اس کا ہر روز کا ممول بن گیا تھا ادھر شہزادی اس کی جدائی میں اداس رہنے لگی تھی آخر ایک دن وہ شہزادی کو تلاش کرتا ہوا اس گار تک آ گئی اس وقت شہزادی سیر کر کے لوٹی ہی تھی دونوں مل کر بہت خوش ہوئی اب شہزادی اس کی گار کے باہر رہنے لگی پھر دن گزر گئے اور شہزادی حسم میں آخری سوئی رہ گئی شہزادی بہت خوش تھی کہ آخری سوئی نکالتے وہ اٹھ کر کھرا ہوگا ادھر اسی دن بادشاہ اپنی ملکار محافظوں کے ساتھ شکار پر آ نکلا اور دونتے ہوئے اسی طرف آ نکلا اس وقت شہزادی اور شہزادی سیر کو نکلے تھے شہزادی آگے آگے تھی شہزادی اس کے فاصلے فاصلے پر تھی ادھر بادشاہ کی سپاہیوں کی شہزادی پر نظر پڑی تو انہوں نے کمانوں پر تیر جھوڑے اور شہزادی کو نشانہ بنایا ایک ساتھ ہی بہت سے تین شہزادی کی جسم کو چھنی کر گئے اور وہ وہی ڈیر ہو گئی پیچھے آتے ہوئے شہزادی نے جو شہزادی کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف دوڑی سپاہیوں نے جی اس محرانے میں خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ سخت حیران ہوئے شہزادی شہزادی شہینی پر گر کر رونے لگی سپاہی ان کے نرز جمع ہو گئے شہزادی سمجھ گئی کہ ان لوگوں نے ہی شہینی کو حلاق کیا ہے وہ غصے کے مارے اٹھی اور جنگی بلی کی طرح سپاہیوں پر حملہ آور ہوئی اتنے میں بادشاہ اور ملکہ بھی وہاں آ گئے وہ ایک لڑکی کی شہزوری پر سخت حیران ہوئے اور پھر بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو پکڑ کر بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان ہوئی کیونکہ شہزادی کے جسم پر صرف ایک سوئی باقی رہ گئی تھی اور اسے اپنا دودھ پلا کر برا کرنے والی شیرنی بھی حلاق ہو چکی تھی وہ بہت روئی اور چلائی پاگنی کی کوشش بھی کی مگر سپاہیوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور پھر وہ رات اس نے اسی جگہ عباد کرتے ہوئے گزاری ادھر جس وقت سے شہزادی پر ملکہ اور بادشاہ کے نظر پڑی تھی ان میں بے چینی سے پیدا ہو گئی تھی وہ دونوں بھی رات پر سو نہیں سکے تھے جن چڑھنے سے پہلے وہ دونوں شہزادی سے ملنے سے لے آئے ان کے لئے دروازہ کھول دیا گیا ایک بات نے بادشاہ کو سخت حیرت میں ڈال دیا کہ شہزادی کی شکل ہو بہو اسی ملکہ سے ملتی تھی ملکہ جب جوان تھی تو ہو بہو ایسے ہی تھی ملکہ نے بھی اس بات کو باپا اگر اس کے خون نے جوش مارا وہ شہزادی کی طرف بڑی تاکہ اسے اگوش پہ لے کر پیار کرے یہ دیکھتے ہوئے شہزادی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی خدا کے لئے مجھے اس گار تک پہنچا دو اس نے ہاتھ جوڑتے ہو جب اوپر ہاتھ اٹھائے تو اس کی کلائی بھرنا ہو گئی جس پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی جو صاف نظر آ رہی تھی اس نے باشا کی توجہ اس طرف منصوب کرائی وہ بھی سخت حیران ہوا اور سو سے لگا کہ یہی ہماری بیٹی تو نہیں اور پھر اس نے دردتے ہوئے دل سے فوراں ہی کتوال کو طلب کیا جس نے اس بات کا اطراف کیا کہ شہزادی کے کلائی پر یہ مہر اس نے لگائی تھی اب تو ملکہ اور باشا کی خوشی کی انتہان آ رہی اور ان دونوں نے اسے خوب پیار کیا اور بتایا کہ اس کے ماں باپ ہیں شہزادی کو پڑی نے یہ بات بتائی ہوئی تھی شہزادی کی بہت خوشی ہوئی مگر وہ زید کرنے لگی کہ اسے اس گار میں پہنچا دیا جائے جہاں سے لائے تھے اور بیٹی وہاں کیا ہے اب تم ہمارے پاس اسی محل میں آرام سے رہو گی وہ تو ٹھیک ہے میرا اس وقت وہاں جانا بہت ضروری ہے پھر شہزادی نے ملکہ کو شہزادی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا بادشاہ اور ملکہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے کہ وہ دونوں اس کے ساتھ اس گار میں گئے شہزادی نے اللہ کا نام لے کر آخری سوئی بھی کھینس ڈالی اس کے ساتھ ہی شہزادہ اٹھ کھرا ہوا ان لوگوں کو حیرت سے دیکھنے لگا اور اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا پھر بادشاہ نے برک رفتار گورا مہیا کیا اور شہزادہ اس طرف جلا گیا یہ لوگ بھی خوشی خوشی واپس آ گئے شہزادی اپنے مام آپ کے ساتھ بہت خوش تھی مگر وہ اکثر شہزادے کے بارے میں سوچ تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی اب شہزادہ جب اپنے ملک پہنچا اسے پتا چلا کہ اس کی سوتیلی ماں مر چکی ہے اور بادشاہ کا اپنے بیٹے کے جدائی میں برا حال ہے اس کی رو رو کر بینائی جاتی رہی پھر وہ گورے کو دہراتا ہوا محل میں پہنچا اور بادشاہ کا اپنے بیٹے کے جدائی میں رو رو کر برا حال ہے اور اس کی بنائی جاتی رہی پھر وہ گورے کو دہراتا ہوا محل میں پہنچا دربارے نے شہزادے کو پیسان لیا اور محل میں بادشاہ کو یہ خوشی خوشی سنائی گئی بادشاہ کو اصل صورتحار کا علم نہیں تھا اس سے یہ بتایا گیا تھا کہ شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے کئی گم ہو گیا تھا اور پھر دونوں باپ بیٹا مل کر بہت خوش ہوئے شہزادہ بہت نیک دل تھا اس نے اپنے باپ کو یہ بات نہ بتائی کہ اس کی ستیلی معنی اس کے ساتھ کیا زلنگ کیا تھا شہزادہ شہزادی کو بھی نہ بولا تھا اس نے شہزادی کے احسان یاد تھے اگر شہزادی اس کے جسم سے ان زادو کی سویاں کو نہ ہٹاتی تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا بادشاہ چونکہ بورا اور اندہ ہو چکا تھا اس لئے اس نے شہزادے کو بادشاہ سومتی اور خود یادِ الہی میں مصروف ہو گیا ایک دن شہزادی نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ پروسی ملک کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے بادشاہ کو بلا کیا اعتراض تھا اس نے خوشی خوشی شہزادے کو عزاست دے دی اور اپنی طرف سے بیٹے کے لیے پروسی ملک کے بادشاہ کو پیغام پہنچایا شہزادی کا باپ تو خود اس انتظار میں تھا کہ کہیں سے پیغام آئے جب اس نے شہزادے کے والے کی طرف سے پیغام ملا تو اس نے فوراً اپنی نظامندی ظاہر کر دی اور پھر ایک دن شہزادی اور شہزادے کی دومزام سے شادی ہوئی اور پھر دونوں ملکوں کو ایک کر دیا گیا شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے اس طرح دن گزر گئے اور پھر ایک دن یہ دونوں شکار کے لیے نکلے جب یہ لوگ جنگل میں پہنچے شہزادے کا گورا آگے آگے تھا اور شہزادی محافظوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اچانک جاری کے پیچھے سے دو شیروں نے شہزادے پر حملہ کر دیا اور شہزادہ گورے سے دور جا گیا پھر سے پہلے کہ شیر شہزادی کی تکہ بوٹی کر دیتے شہزادی نے چلا کر انہیں بکارا شہزادی کی آواز سن کر دونوں شیروں نے شہزادے کو چھوڑ دیا اور دن محلاتے ہوئے شہزادی کی طرف بڑے شہزادہ بھی کپرے جارتا ہوا اٹھ کھرا ہوا اور حیرت سے شیروں کو شہزادی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا یہ دونوں وہی شیرنی کے بچے تھے جو اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے شہزادی نے شیروں کو اپنے شوہر سے تعرف کروایا اور شہزادی کو بتایا کہ انہیں کی ماں نے اسے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا تھا اس پر شہزادے نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی ورنہ ان دونوں نے تو اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا کہ مجھے کھنجر یا تنوار نکالنے کی محلت نہ ملی تھی پھر شہزادے نے ان دونوں شیروں کو اپنے ساتھ لیا اور بہل کی طرف چلے گئے وہ دونوں شیر شہزادہ اور شہزادی ملکہ اور بادشاہ اب سب ہنسی خوشی اپنے ملک میں رہنے لگے تھے ناظرین مزید اس طرح کی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس سینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے بان